بسم اللہ الرحمن الرحیم دودھ والی بھی ہیں اور گبن بھی ہیں ٹھیک ہے تو آپ صاحب سے ان کی ڈیٹیل لیتے ہیں اور ریٹ کے بارے میں معلوم کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی پچھلے پیکج کی طرح یہ پیکج بھی سستہ ہوگا اسلام علیکم آپ صاحب کیا آل ہیں ٹھیک ہو طبیعت اب کیسی ہے اچھا آپ صاحب ٹوٹل کتنے جانوار ہیں ٹوٹل ہے تھوڑے سے آواز نکال کے بولنے ٹوٹل سات جانوار ہیں جن میں چار پٹھے ہیں دو بکریاں اور ایک بکر ہے ٹوٹل سات جانوار ہیں جن میں چار پٹھے ہیں دو بکریاں اور ایک قربانی والا بکر ہے دوندہ خسی ہے پٹھے بھی دوندی ہیں دو دانت ہیں ٹھیک چار پٹھے ہیں وہ دو دانت ہیں سب بھی ہیں ٹھیک ہم سب پہلے ہمیں بکریاں چیک کروائیں اس کے بعد قربانی والے جو آپ لے کے آئے جانوار وہ دیکھیں گے ناگری ڈپے کراس میں ہے ٹھیک ہوگئے سب دودھ والی کراس بھی ہے ٹھیک ہے کتنے دن کی کراس ہے دس پندرہ دن کی کراس ہے ٹھیک ہے سب اس کا ریٹ کیا کر رہے ہیں اس کا جو ریٹ ہے وہ اٹھائی سیدار فائنل آخری فائنل بلکل لاسٹ پچیس ہو جائے ٹھیک ہے چھوڑ دیں پچیس فائنل بول دی آپ سب میں ٹھیک ہے موبائل پر مزید آپ سب بنجاش کر دیں ٹھیک ہو گئے اچھا آپ سب اپنا موبائل نمبر بتا دیں ہمیں ذرا سولزیتین سو سولہ زیرہ تینسو سولہ زیرہ تینسو سولہ زیرہ تینسو سولہ زیرہ تینسو سولہ سے سیرہ اس بیتر میں بلایک بائیم ہے کہ تینسو سوا جائے ٹھیک ہے سب اس کی عنہ دوسر کے تینس کلوں کایا رہی ہے ایک اچھا کلوںика 가�ری ہے سب مساہ اس١ات کو اس تینس وڑا آج ہوجار ہیں اندر روoons کا آپ آپ اس سب بہتران کر رہا تینسو ہے اس کے ریٹ کیا کر رہے ہیں اب empresas تین 구�مائل پچیسale آخری ٹھیک ہوگا چھوڑ دیں اس کا بھی چوبیس بولا ہے یہ اب میں نے چیک کروا دیئے کہ کروس ہوئی ہے ٹھیک ہے بکرہ چیک کروائیں ہمیں پہلے دو داند خسی داند چیک کروائیں دو داند ہے ٹھیک ہے اور خسی ہے ٹھیک ہے آپ سب کیا ریٹ کر رہے ہیں اس کا پچپر نظار دیں پچپن ہزار فائنل کیا ہو جائے گا آخری چاس آخری وزن کتنا ہوگا اس کا تقریبا چالی کیلوڑا ہے چالیس کیجی ہوگا اندازن ٹھیک ہوگیا فائنل آپ نے کتنا بتایا پچاس ہزار ٹھیک ہے چھوڑ دیں ماشاءاللہ دو داند خسی بکرہ ہے پچپن ڈیمانڈ کی ہے فائنل پچاس ہزار ہو جائے گا مادیاں چیک کروائیں آپ سب جی اف صاحب دو داند ہے ٹھیک ہوگا یہ قربانی کے لئے ہے سب اس کا کیا ریٹ کر رہے ہیں فائنل اس کا وزن کتنا ہوگا اندازن اس کا وزن تقریبا پینتی کیلو ہوگا تیس سے پینتیس کے درمیان ہوگا ٹھیک ہوگا چھوڑ دیں اور چیک کروائیں ماشاءاللہ خوبصورت ہے دو داند ہے اور قربانی کیلئے ٹھیک ہے کیونکہ بکروں کا ریٹ بہت زیادہ ہائی ہے تو آپ سب مادیاں لے کے آئیں چلو جو بکرے جو ہے نا نہیں کر سکتے افورڈ وہ مادیاں خرید کے جو نہ قربان نہیں کر سکتے ہیں یہ نمبر دو پہ ہے داند چیک کروائیں دو داند ہے ٹھیک ہے آپ سب اس کی کیا ریٹ بانڈ کر رہے ہیں فائنل اچھا آپ سب آج پیکیج کا کوئی آیا ہے شنسین اچھا پیکیج ہوگا ٹھیک ہوگیا اچھا آپ کتنا فائنل اس کا تیتیس ہزار فائنل ہو جائے گا چھوڑ دیں تیتیس ہزار فائنل ہو جائے گا اس کا ٹھیک ہے اکی چینے میں اچھا ٹھیک ہوگا یہ نمبر تین پہ آگئی داند چیک کروائیں اس کے دو داند ہے سب ٹوٹل خالی ہے نا کوئی کراس تو نہیں ہے ٹوٹل ہی خالی ہے ٹھیک ہوگا اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کا بھی دو داند ہے فائنل اس کا یہاں تیس ہو جائے گا تیس ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا چھوڑی اس کا وزن کتنا ہوگا اس کا تقریبا نہیں ہے تیس کے جیس چھوڑ دیں اس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہوگا لاشٹ والی چیک کروائے ہیں اور پیکج کا ہمیں بتائیں کہ پیکج کتنا کریں گے چھوڑی ساب ہمیں پیکج دیں پیکج بکرے سمیت اور بکریوں سمیت ہوگا مادیوں سمیت نہیں کے لیدہ مادیوں کا لیدہ ہوگا چھوڑی بکریوں کا بھی لیدہ ہوگا مادیوں کا بھی لیدہ ہوگا اور بکرا تو سنگل ہی نا کا لیت بکریاں دونوں چھبیس چھبیس کی فائنل ہو جائیں گی وہ تو چھبیس چھبیس اپنے ویسے ہی بول ہے چھبیس چھبیس میں فرق کتنا رہ گیا چھلو بائیس کر لے بائیس ہزار کی ہو جائیں گی ٹھیک ہے بائیس بائیس ہزار کی جو دونوں بکریاں لے گا وہ بائیس بائیس اگر کو سنگل لے گا تو وہ ستائیس فانل بولا یا چھبیس بولا ہویا جو ابھی بولا ہوئے وہ ہو گا اور اگر دونوں لے گا تو پھر بائیس بائیس ہزار کے ساتھ سے اور جو چار مادی ہیں وہ چار مادی ہیں ٹوٹلی اٹھائیس ٹھائیس ہزار کی ٹھیک فائنل بتا دیں آخری ریٹ بتا دیں آخری جو آنے یہ ہو جائیں گی لاست چھبیس چھبیس ہزار لاست آخری بتا دیں آخری فول فائنل فول فائنل محبت والا ریٹ ٹھیک ہو گیا پچیس پچیس جو ہے مادیوں کے چار مادیاں ٹھیک ہے اور جو دو بکری ہیں وہ بائیس بائیس میں مل جائیں گی ٹھیک ہے ان کو ذرا چلا کر چیک کرویں اور یہ جو بکر ہے یہ حافظ صاحب نے پچاس ہزار اس کا فائنل بولا ہے ٹھیک ہے ماشاء اللہ اچھی بکری ہیں جو قربانی کے بکرے اس دفعہ بہت ریٹ ہائی ہیں ٹھیک ہے بکرے افورڈ کرنا جو غریب لوگوں کے لئے بہت مشکل ہے ہم جیسے لوگوں کے لئے ٹھیک ہے تو حافظ صاحب مادیاں لے کے آئے ہیں تاکہ جو بکرے افورڈ نہیں کر سکتے ہیں وہ مادیاں لے سکتے ہیں ٹھیک ہے چھبیس چھبیس پچیس مادیوں کا بولا ہے فائنل ٹھیک ہے اور بائیس بائیس دونوں بکریوں کا اور پچاس زار بکرے کا بولا ہے ٹھیک ہے جس بھائی کو چاہیے آپ صاحب سے رابطہ کر سکتا ہے کال ویٹس اپ نمبر حافظ صاحب کے 0316 079 76 06 اور لوکیشن سیم ہے آری والا روڈ 101 99 سائی وال جدر سائی وال بکرہ منڈی لگتی ہے اور کل رات کل سائی وال کی منڈی ہے اور کل سے جو ہے نا قربانی کے لئے منڈی سٹارٹ ہو جانی ہے سائی وال میں تو جس بھائی نے وزٹ کرنا ہو یا اب قربانی کے جانور لینے ہو وہ کل آ کے لے سکتا ہے ٹھیک ہے اور آفظ صاحب نے جو پیکی دیا نا ماشاء اللہ بہت اچھا پیکیج ہے زبردست پیکیج ہے تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ دوست جو اہنا تعاون کریں گے تو اس ویڈیو میں ہمیں اجازت دیجئے انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد